نمبر ون ویسے تو لوگ سمندر کے نیچے کچھ نہ کچھ ڈونڈنے میں لگے رہتے ہیں جن میں اکثر ان کو بہت سے قیمتی چیزیں بھی مل جاتی ہیں اسی طرح یہ ڈائیور سمندر میں چیزوں کو تلاش کر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک جہاز پر پڑی جو کہ پچھلی صدی میں ہوئی کسی جنگ میں کریش ہو گیا تھا جب اس کے بارے میں ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ یونکرز یو ایٹ سیون ڈائیو بومبر ہے یہ بہت ہی زیادہ یونیک بومبر ہے اس طرح کے 5709 جہاز 1937 میں بنائے گئے تھے جن میں سے صرف دو بچے تھے باقی سب کے سب جنگوں میں تباہ ہو گئے تھے ان دونوں بومبرز کو چیکاغو اور لنڈن کے میوزیم میں رکھا گیا تھا اور اب جلد ہی اس کو بھی سمندر سے نکال کر میوزیم میں پہنچا دیا جائے گا نمبر دو یہاں یہ دوست ایک چھوٹی سی ندی میں چیزوں کو تلاش کر رہے تھے کہ اچانک ایک لڑکے کے ہاتھ میں ایک لوہے کا پائے پایا جب انہوں نے اس کو پانی سے باہر نکالا تو یہ ایک ٹوٹی ہوئی رائفل تھی جو کہ 1827 میں جرمن ماسٹر ڈیزر کی بنائے گئی پہلی رائفل تھی یہ دوست سال پرانی ہے شاید کوئی میوزیم اس کو اچھے پیسوں میں خرید لے گا نمبر تھری اس گیراج میں ملٹری کا بہت سارا سمان لاوارسوں کی طرح پڑا ہوا ہے اور اس کی نگرانی کرنے والا یہاں کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے اگر آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہو تو آپ بلا ججگ یہاں سے ٹینکر لے جا سکتے ہیں نمبر فور آج سے کئی سال پہلے جے اوبرگ نے دنیا کے سب سے لمبی لیموزین بنائی تھی جو کہ سو فٹ لمبی تھی اتنی لمبی کار تو انہوں نے بنا لی تھی لیکن اس سو فٹ لمبی کار کو صرف ایک بالکل سیدھے روڈ پر ہی چلایا جا سکتا تھا اور دنیا میں ایسا کوئی بھی روڈ موجود نہیں ہے جس وجہ سے یہ فیل ہو گئی حال ہی میں اس کو ایک ڈرائیونگ سکول کے پیچھے جنگل میں دیکھا گیا تھا جہاں یہ کبار بن چکی تھی جب انسان بینا سوچے سمجھے کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کا ایسے ہی نقصان ہوتا ہے نمبر فائیو بیلجیم میں ایک ایسا گراج موجود ہے جہاں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے خریدی گئی سینکڑوں گاڑیاں اور بہت سارا سمان بلکل صحیح حالت میں ویران پڑا ہے اس میں پولس کارس ایمبولنس اور فائیبر گیٹ کی کئی گاڑیاں بھی موجود ہیں جن کو چھوٹی سی خرابی کی وجہ سے یہاں چھوڑ دیا گیا ہے کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے لیکن اگر یہ گراج پاکستان یا انڈیا میں ہوتا تو اب تک لوگوں نے اس کو خالی کر دیا ہوتا آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں نمبر سکس یہ یورپ کا ایک بہت بڑا کلچر ہے کہ وہ شراب پینا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ویسے یہ ایک عجیب کلچر ہے یہ لوگ شراب پینے کے بعد سٹکوں پر ہی لیٹ جاتے ہیں اور ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کو کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے ایک آدمی ایک ویران گھر کے اندر چانبین کر رہا تھا جس میں ان کو سوہ تین سو سال پرانی شراب کی بوتلوں کی ایک کلیکشن ملی اور اس کے ساتھ ہی ایک برینڈ نیو سگارز کا سیٹ بھی موجود تھا لیکن انہوں نے اس سارے سمان کو میوزیم کو ڈونیٹ کر دیا ہے نمبر سیون ریگستان میں ایک علاقہ ایسا ملا ہے جہاں لوگ ریگستانی توفان کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے یہ توفان ان گھروں کو تقریباً کھا چکا ہے اور کچھ گھروں کی تو ہلکی پھل کی نشانے ہی بچی ہے ویسے اگر کوئی مٹی ہٹانے کا شوق رکھتا ہے تو آپ ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں نمبر ایٹ زمین کے اندر خدائی کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے یہاں کچھ آدمی زمین میں خدائی کر رہے تھے کہ اچانک ان کو زمین میں کچھ ملا جب اس کو باہر نکالا گیا تو یہ ایک بومبہ جہاز سے گرا ہوا بومب تھا جو کہ زمین پر گرنے کے بعد چلا ہی نہیں لیکن یہ خطرناک تھا کیونکہ یہ اب بھی چل سکتا تھا جس وجہ سے اسے بہت احتیاط سے نکال کر سمندر میں پھینک دیا گیا اس کا وزن دو سو کلو گرام تھا اور اگر یہ گلتی سے چل جائے تو یہ ایک کلومیٹر تک سب کچھ مرباد کر سکتا تھا نمبر نائن انڈیا میں لوگوں کو سمندر کے ساحل پر سمندری طوفان میں ایک چیریوٹ ملا جس کے بعد وہاں موجود کچھ لوگوں میں سے کچھ آدمیوں نے جا کر اس کو باہر نکال لیا جب اس کو گور سے دیکھا گیا تو پتا چلا کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے شاید ان لوگوں کے کچھ مہینے بغیر کام کیے ہی گزرنے والے ہیں نمبر ٹین یہ آدمی ایک ریسٹرون میں گیا اور اس نے سی شیلز کا آرڈر کیا اس کے اندر اس کو ایک بہت قیمتی موتی ملا جو کہ پرپل کلر کا تھا اس نے جب اس کو بیچا تو یہ چار ہزار ڈالر میں بکا جو کہ سات لاکھ روپے بنتے ہیں امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں